محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن و عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا زبیہ وعالی عبدالطہوری وقر اللہ الہی بحق بنی فاطمہ جبرکول امام ونمرات وقردہ وقردنی ورقول منو دست دامان اعلی رسول حضرات یا پکر لے کرت ممبر رسول پر بڑے جگت جگت علمائی کرام تشریف رکھتے ہیں سبوں کو آپ پہچان رہے ہیں سب کی تعریف کرنا تذیر وقت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا حضرت حضرت تشریف آ رہے ہیں تمام حضرت سبحان اللہ جو جہاں ہے وہی سے کھڑے ہو جائے دیکھئے میدان سنیت کے ایک عظیم الشان ترجمان مسلکِ عالی حضرت کے بے باگ ترجمان خطیبِ ذی شان ماہیرِ نسان باز شاہِ بلاوت شاہِ خطا حضرتِ اللہ مولانا غلامہ شی صاحب قبلہ بشباہی کلکن تبی ممبرِ نور پر رونت پفروز ہو رہے ہیں سارا مجمع ان کا ویلکم کریں نعروں کی حسید بوجھ میں نعرہ لگائیے نعرہِ تکبیر نعرہِ نسان مسلکِ آدھا حضرت شہنشاہِ خطا حضرتِ اللہ مولانا خلالہ حاضی صاحب قرق تبی نعرہِ تکبیر جو حضرت آپ جہاں ہیں وہی بیٹھ جائے میں نے کہا کہ سبوں کی تاریخ کرنا تذیر اوت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا بس آپ کے جذبات کو اُبھارنے کے لئے آپ کے عشق کو بیدار کرنے کے لئے تزمینِ کلامِ آلہ حضرت کے دو شیر پڑھ کر اپنی گفتگو کا آغاز کرو گا آپ حضرت سادھ saladِ مرا کیا بھلا سمجھے کوئی عظمت رسول اللہ کی کیا بھلا سمجھے کوئی عظمت رسول اللہ کی سب سے پہلے ربنے کی خلقات رسول اللہ کی سب سے پہلے ربنے کی خلقات رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں میرے خاندان کے لوگ اگر خاموش رہیں گے تو یہ ہمارے حضرات تو چکچا سو جائیں گے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ حوصلہ افسائی کریں ہماری حمد وہ بہائے گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ کی شان دیکھو اور تضمین میں شاعر کہتا ہے کہ سرمائے علفت سے دھو کر لے مونونا سرمائے علفت سے دھو کر لے مونونا اپنی آنکھ پھر عقیدت کی نگاہ سیس قدار تک ان کی جان ارنور کا چشمہ بہا ہے جب بھی یم پشتے پاک سور پھٹے پاک پھٹے چاند شارے سے ہوتا اپنی آج میں تک لے مونونا رسول صلی اللہ سبحان اللہ بھئی سبحان اللہ با 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 بہت خبور بغور سبحان اللہ سبحان اللہ ماشہ اللہ با 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 خبور بلا ، طب أو باب emerge خبور بلا رسول الى treffen جنت ہو جو اس میں نبی میں چور ہو بے عدد قسطان ہوکم جاہلوں مبرور ہو تجھے جنت سے کیا مطلب وحابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اب آئیں توجہ کے ساتھ ہونے تمام حمد صلاح اللہ جللہ ویہو قریب کی ذات برکات کے لئے جس میں مدرسہ حدیب قویبہ کے مدرسین کی شکل میں ہم کو رہنما بخشا ہے اور تمام ہم کے ساتھ اور قریب ہو مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے لئے جن کے شہر کی قسمت سے مدرسہ حدیب قیبہ کا مدرسہ حدیب قویب قویبہ کی سرزمین پر ہوا ہے قویب قرآن کی سرزمین پر ہوا ہے اور قابل قرصین کے لائم ہے وہ روزوں کی صحیح اپنیدہ جیانے مسلمان جو سرزمین گولوں میں پسنے والے ہیں مبارک قرآن کے لائم ہے کہ قرآن حمال حمائی کا لقمہ کھلا کرے مہمانہ نے رکول کو علم قرآن سے صحیح کیا ہے اور دادو تحزین کے لائم ہے وزراب قربائے قرآن مدرسہ حریب قیبہ کے جنہوں نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں قرآن کے چھہاں چھہ سو چھہاں چھہاں کا اپنے سینے میں بسایا ہے اپنے سینے میں بسایا ہے یہ قرآن آج سے دیل ہزار ساتھ پہلے مکہ کی وادی میں اڑی ورنے والا یہ قرآن غرہ حیرہ میں شبریل لانے والا یہ قرآن انسانی چکر رحمتائی کرنے والا یہ قرآن مکہ اور مدینے کی دھلیوں میں محمد یعبی کے ساتھ ساتھ چلنے والا یہ قرآن ہماری سنطنگی کا یوسر قائد میں والا یہ قرآن یہ قرآن جس کی تشہیر نہ کسی یقار نے کیا ہے جس کا ترچار نہ کسی ریڈیو ٹیلی جیزن نے کیا ہے جس کا اعلان نہ کسی ٹی وی چینل نے کیا ہے پھر بھی مدنے کی وادی سے چلا ہے قرآن مدینے کی گھاٹیوں سے نکلا ہے قرآن بھئی سبحان اللہ کوئی مائی کا لارا اپنے ہاتھ لیچے نہ رکھے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہواوں میں لہرائے ایک ہاتھ امام حسن کے نام پر دوسرا امام حسین کے نام پر دونوں حسنی حسینی ہاتھوں میں ہواوں میں لہرائے تین نند میں جا رسول اللہ کے لارے لگاؤ کاتے میں جلتی سے کوئی پیٹان سرکار مدینہ کون مدینے میں آگے جاؤ تو یہاں کو وہ تمہارے لگوں میں گوکہ خودکشی کر لے جانب آپ موفید نے تو وہ پھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ثمان اللہ جن کو جن کو کیا بیگ کے بگرد تجا سے محبت ہاتھوں کا اٹھائے ہاتھوں کا اٹھائے جن کو جن کو تیبان کے شمس اتحاس محبت ہاتھوں کا اٹھائے جن کو جن کو سور اللہ رفا سے محبت ہاتھوں کا اٹھائے یہ قرآن مت کے جوانی سے چلا ہے قرآن مدینے کی گھاٹو سے نکلا ہے قرآن ہندوستان پاکستان انگلیسلان نرکستان نلکستان چین چاپیان جرمنی ایران امری تاریٹریا کنیا نیجیریا ہن کنیجیریا پاریس ہنڈونیشیا سری لنکان کا دھرٹی پر آیا ہے آیا ہے قرآن اور دنیا کے کونے کونے خطے خطے میں چھایا ہے قرآن اور اسی قرآن کی راہ میں مخالقاتوں کیونے پوخار اٹھے گجران میں چلایا گیا پھر بھی موجود ہے قرآن گجران میں جلایا گیا پھر بھی موجود ہے قرآن غزا میں ورانگ رہے پار کرتا موزب پر لگر میں گھروں کے ساتھ چلایا گیا پھر بھی موجود ہے قرآن برما میں پائے و پلے ہوتا گیا پھر بھی موجود ہے قرآن بائے پیل کو حدال بولا کو مبارک لکس پر زمین پر اسی قرآن کے عورات کو پلے تو کی شکل میں تبدیل کیا گیا پھر بھی موجود ہے قرآن آن پان شان کے ساتھ تینوں میں بسا ہے قرآن پوری دنیا چاہ رہی تھی قرآن مٹ جائے پوری دنیا کا نعرہ تھا قرآن مٹ جائے امریکہ کے پن کے گورے بھن کے کا لولا نعرہ تھا قرآن کا خاتمہ ہو جائے یوروپی تحظیم میں بسنے والے یوکجل کا نعرہ تھا کہ قرآن مٹ جائے لیکن کیا بات ہے کہ قرآن مٹتا نہیں ہے کیا بات ہے کہ اس محبی کے ساتھ قرآن آگے بست دھائی دے رہا ہے سارے لوگ قرآن کو مٹانے پر دلے ہوئے تھے بوری دنیا قرآن کو مٹانے پر دلی ہوئی تھی ہاں تھوڑا نہیں نہ ہاں تھوڑا بھوڑ چکی ہے تو قرآن مٹ جائے کیا بات ہے کہ قرآن مٹتا نہیں ہے کیا بات ہے کہ قرآن اپنی مفتار کے ساتھ آگے چلتا دکھائی دے رہا ہے تو اس کا جباب نہ کوئی لعب دے گا اس کا جباب نہ خلاب وصورہ پر دے گا اس کا جباب نہ چلے جامی دے گا اس کا جباب نہ عائدے نہ موٹا دے گا اس کا جباب آج کائنات کا قرآن دے گا قرآن قریم کہتا ہے اِنَّا نَحْنَوْ نَسْلْ نَسْلْ نَسْقَعَ وَإِنَّا لَحُوْ لَحَاقِسِهِ بے شک ہم نے قرآن بتارا اور ہم یہ ہمیں حفاظت فرمائیں گے اور پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ رب نے قرآن کیسی حفاظت فرمائی ہے اس کا در حفاظت فرمائی ہے کہ پوری دنیا کے کونے کونے میں خودے خودے میں چاہتا ہے یہ قرآن انسانی جنتی معنوائی کرنا حفاظت فرمائی ہے اللہ ازمال آرے تکبیر آرے رسال سرگارِ مدینہ حضرتِ قرآن یہ قرآن ہمیں ملا کانکہ سے صلاح اس کو بھی دیکھ لیا جائے اور صریف قرآن ہی نہیں آدھا دو شرفِ آدھا بھی جد ملی مصطفیٰ کے سر کے ملی محوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ مصطفیٰ کے ساتھ کے ملا حضرت جشید کو کو جمال ملا مصطفیٰ کے ساتھ کے ملا حضرت سیدھی پہ امبر کو صداقت کا پائی کر ملا مصطفیٰ کے در سے ملا عمر بارک بادالت کا پائی کر ملا مصطفیٰ کے در سے ملا عثمان خانی کو سخاوت کا چوہر ملا مصطفیٰ کے در سے ملا علی کے مرتضی کو شجاہر کا پائی کر ملا مصطفیٰ کے در سے ملا امام حسین کو شہادہ ملی مصطفیٰ کے در سے ملی غوث اعظم کو قرامت ملی مصطفیٰ کے در سے ملی امام احمد رزاق کو مقدار پیدوں کے خلاف علم چلانے کا اجاز ملن مصطفیٰ کے در سے ملن ساکار حریف دواس کو ہندوستان کا راج ملن مصطفیٰ کے در سے ملن اختار رزاق کو شرق کیا تاان ملن مصطفیٰ کے در سے ملن اس لیے تو کہتے ہیں مومن و عیبان کا توفہ ہمیں ان سے ملا تو جہاں کو بھی اجانا ان کے جنو سے ملا حق تو یہ ہے کہ خدا کا بھی پتہ ہمیں ملا لا ورہ بلاش جس کو جو ملا ان سے ملا بختی ہے کونہ ان میں نعمت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہونا ان میں نعمت رسول اللہ کی آئیے قرآن کا ایک روح اور دیکھتے ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے قلتِ وقت کی تلوار میری فکر و نظر کی گردن پر لٹک رہی ہے توجہ کے ساتھ سنا جائے چند باقے سن لیا جائے کہ یہ قرآن آگے بڑا کیسے آئیے ہم تاریخ کے اتدائی طور سے ہم کھنگھالنا شروع کرتے ہیں حالات کو سرکار نکل رہے ہیں گھر سے باہر دنیا کو مراد سنانے کے لیے گھر سے باہر نکلے دروازے پر آئے رکھ کر کھڑے ہو رہے گھر دروازے پر باہر پیچھے ہائیں کھانٹے اور کھانٹے بھیجرے سے کہ انہوں پر اگر قدم رکھ جائے تو تلوے توڑ کر باہر آ جائے اور انہوں پر قدم رکھ جائے تو تلوے توڑ کر باہر آ جائے سرکار نے ان کاپو کو دیکھا اور دروازے کے باہر گاتے ہی گاتے دیکھا سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا مکہ والو تم نے میرے راستے میں کہتے ہیں یہ بچھائے ہیں کہ مہین کا تو کو دیکھ کر پھلٹ جاؤں گا مگر مکہ والو مہین کا تو کو دیکھ کر واپس جانے والو میں سے نہیں ہو مہین گاتوں پر چلتا جاؤں گا اور تمہاری سندگی سے کوفر کے گاتے نکالتا جاؤں گا تمہاری سندگی سے کوفر کے گاتے نکالتا جاؤں گا ذرا سوچئے گاتوں پر چلتے ہوئے سرکار نکلے ہیں دنیا کو قرآن سرانے کے لیے جو ہی سرکار باہر آئے مکہ کے آوارہ لپنگے پکماشنو جوان پاک میں لگے رہے ہیں سرکار باہر آئے کسی نے کالیاں بکی کسی نے کالیاں بجائے کسی نے سٹھیاں بجائے کوئی ہوہلا کرنے لگا ایسے عالم میں بڑے سے پڑا ہوسلے والا بھی حوصلہ ہار جاتا مگر کروڑو سلام ہو اپنا کے لار پر ہزاروں درود ہو مصنفہ جانے رحمت کے کمال پر ایسے تو جلال پر ایسے مگر والے اپنی حرکتیں کرتے رہے اور نفیر پنپاروں کے سائے میں ان کو قرآن سناتے رہے ہیں سرکار چلے پاہر سرکار آگے بڑھے ظالموں نے جس میں پاہر پر ٹوٹ کی اجھڑیاں ڈائیں سرکار تھوڑا اور آگے بڑھے ظالموں نے پتھر برسانا شروع کیا جس میں پاہ پر جہاں پتھر لگتا جہاں بڑھا خون کے سرخ نشانات پتھروں پر نظر آنے لگتے جہاں پتھر لگتا سرخ نشانات نظر آتے خون ابلنے لگتا سرکار پر پتھروں کی پارش ہو رہی ہے اگر سرکار مسکران کر چھوڑتے رہے ہیں مکے والے میں تمہارے پتھرے پر جھوڑ میں پتھر پرزانے والا نہیں میں تمہارے دالوں کے جھوڑ میں دالیاں بجانے والا نہیں میں تمہارے قلقوں کے جواب میں دالیاں دینے پھر نہ رہے تو مجھے پتھر پرساؤ گے مائن نبی تو دارے اوپر رحمتوں کے پھول پرسانا جاؤ گا دارے اوپر رحمتوں کے پھول پرسانا جاؤ گا پتھروں کے سائے میں نبی پڑھ رہے ہیں بھار ایک پتھر آیا سرکار کے ملکتس باتے پھوچھوما خون کا پھوارا ابلنہ شروع ہو گیا پتھرے پرسوس چہرائے وردہا پر خون کی سکچا دکھن گئی سنورے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کو ساتھ کرتے ہو وہ آواز کر کی طرف قدم لگا جو ہی سرکار نے دھر کے قدم رکھا ہے نکل آئی سامنے سے وہ نمی شہدہ دی کہ جھرکی شار کے ہے کہ جب وہ بجب اٹھاتی ہے تو روے قدموں کے نیچے جمعبتی ہو رہے اپنا دل کی جھانتی نظر آتی ہے جس کو زمانہ ہے سجدہ فاطمہ زہرہ کے نام سے جانتی ہے اور آج ہمارا اعلان ہے کہ جس طرح بردوں کے لئے سرکار کی زندگی نمہنا ہے اسی طرح اور بردوں کے نیچے سجدہ فاطمہ کی زندگی نمہنا ہے ستیکل آئی کمرے سے آئی آنگر بیٹھے سرکار پر نظر پڑی پلک پلک کر رونے لگی قدموں سے لپٹ کر رونے لگی انہیں آوازوں کو آپ کی اور شہزادوں نے سنا حضرت امی پرسو حضرت زینب حضرت امی پرچا یہ چاروں شہزادیاں آگئی سسن کی سسکیاں بند گئی ہونا شروع کر دیا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ صرف شہزاد کیا ہی نہیں بل پہتروں کی بار ہوئے رہے ہیں سجدہ آغادی چطورتورا باہر مشریف آئی دل پھٹنے لگا مگر سوچا کہ اگر میں بکھر جاؤں گی ان بچیوں کو کون سنبھالے گا ان کی حفاظت کون کرے گا لہٰذا کپڑوں کو دھگویا پانی سے ساتھ کیا کپڑوں کو سرکار کے چہرے انور کو ساتھ کرتی جا رہی تھی اور ساتھ کرتی جا رہی تھی یا رسول اللہ آپ نے یہ جو خدا کی راہ میں تکلیفیں اٹھائی ہیں اس کا عجر خدا ضرور دے گا آپ قرآن کھراتے جائیں اسلام کا پیغام پہنچاتے جائیں آپ جو لو آپ پر پتھر پرسا رہے ہیں ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی لوگ آپ کے قدموں پہ نیچے اپنا دھل پیچھاتے پیچھاتے نظر آئے گے سرکار نے اس طرح امت کو بھیجانا آخری جملے سمات کرنی جا جائے بس کون بینا تاور روگا جائے کہ سرکار نے دیا قرآن کیسے کیسے سرکار نے بلہیا قرآن کیسے کیسے اور سمجھا جائے جو کہ یہ خدم قرآن کا جلسہ ہے اور قرآن کی بات کرو وہی اچھا ہم سمجھتے ہیں سرکار نے قرآن دیا اور قرآن دیکھئے قرآن کیا ہے اگر علم کلام والوں سے پوچھو یہ قرآن کیا ہے تو وہ کہیں گے اقائی تو نصر جات کے اسلاح کی کتاب ہے اگر اتیپا سے پوچھو یہ قرآن کیا ہے تو وہ کہیں گے یہ تو حکمت سے لبریز کتاب ہے اگر علم کلام والوں سے پوچھو یہ قرآن کیا ہے کہتے ہیں یہ تو بلاغت کا سمندر لیتا ہے اگر نحو والوں سے پوچھو یہ قرآن کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ارے ہم نے تو نوہ سکھا ہی ادھر سے ہے لیکن آج چونکہ یہ محبت والوں کا جلسہ ہے عشق والوں کا جلسہ ہے اس لئے ہم کسی اور سے نہیں امام احمد حضا سے پوچھتے ہیں آتائش کو بینا سے پوچھتے ہیں عبادش کو محبت سے پوچھتے ہیں اے سرکار اللہ حضرت یہ قرآن کیا ہے ہاتھوں کو اٹھا کر بنا جائے کسی یعنی کا نام رہے امام کا نام لیا جا رہا ہے تو سرکار امام محبت رضا کہتے ہیں کہ اگر میری نظر سے پوچھتے ہو یہ قرآن کا ہے تو سنو لگتا ہے کہ یہ قرآن کسی محبت نے اپنے محبتوں محبتوں برا پہے ہیں پیغام لکھا ہے اللہ حضرت آپ نے یہ کیسے کہ دیا یہ قرآن محبتوں کا پیغام کیسے کہ دیا تو امام اس کو محبت جواب دیتے ہیں بڑے سنجیدہ انداب میں جواب دیتے ہیں کہتے ہیں سنو اگر یہ قرآن کو دیکھو تو محبتوں کا پیغام اس حوالے سے لگتا ہے کہ جو محبت ہوتا ہے اپنے محبت کو جب وہ دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی کہتا ہے یار تُو نے آج کپڑے بڑی اچھے بڑھنے ہیں یار تُو نے آج ہاں تیرا چلنا آج بڑا اچھا لگ رہا ہے تیرے چہرے پر نور نظر آ رہا ہے تیرے چہرے پر ایک چلک نظر آ رہی ہے یہ انداز ہے محبت کا یہ اسٹائل ہے پیار کا یہ محبت محبت کی بنائے لیتا ہے محبت محبت کے ناز اٹھاتا ہے محبت محبت کے چلنے کے انداز کو بیان کرتا ہے کہاں شروع سے آنے تک قرآن کو دیکھو تو صحیح پیارے کہیں اب کہتا ہے وہ تحار محبت تیرے چہرے کی قسم واللہ علیہ ایدہ سجا محبت تیرے صوفوں کی قسم اور کہیں اللہ اشارہ فرماتا ہے عمر صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ ویر کہیں اللہ اشارہ فرماتا ہے قچھا تو من اللہ مروع و کتاب و مبیر جل یہ سورت مدعبہ آئیم آئیم پر ایک سواق آئے اللہ اشارہ فرماتا ہے لکچھا تو اللہ اشارہ فرماتا ہے اللہ اشارہ فرماتا ہے اللہ اشارہ فرماتا ہے لکچھا تو من اللہ اشارہ فرماتا ہے و تو سبی حلقہ مگردہ و آسیلہ اللہ اشارہ فرماتا ہے نصبہ ہوا بین قسمل ہو قلیلہ اور سورہ اشارہ فرماتا ہے اللہ اشارہ فرماتا ہے اللہ اشارہ فرماتا ہے مگڑا نا usable اللہ اشارہ فرماتا ہے آئیم پر ایک سورت اللہ اشارہ فرماتا ہے اللہ اشارہ فرماتا ہے اللہ اشارہ فرماتا ہے والبران الحکیم انکم من المرسلی على صرات مستقیم اور کہی اللہ اشار فرماتا ہے وَمَحُوَا عَلَى الْغَيْبِ بِمَنِينَ کہی اللہ اشار فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ نَعْجُمْنِ رُّمُ کہی اللہ اشار فرماتا ہے اِنَّا قَيْنَا قَلْقَوْسَرُ لاَوَ خَلِبُ بِحَاظَ الْبَلَد اور اللہ اشار فرماتا ہے اشار فرماتا ہے سرکار کا چلوا دیکھا کہیں یاسی و مظاویر کہیں داہا دیکھا اَرے مسلمانوں اِذار اُذار کیوں کنک رہے ہو کس کو بھوٹ رہے ہو کسی عالم ایک کامل کے ہاتھ دیکھو قرآن پر ہو تو صحیح قرآن کے اندازے بیان دیکھو تو صحیح قرآن کے اندازے تکلت دیکھو تو صحیح قرآن کے هر مروں کے ہاتھ قرآن کے ہر سپارے کے اندر قرآن کی حال آیت کے اندر عزبتِ مصطفیٰ کا اظہار عزبتِ مصطفیٰ کا اظہار اظہار آئے گا یہ کس کی باب ہے یہ کس کی باب ہے امام احمد رضا کی جن کی آن کس کی ہے امام احمد رضا کی وہ کہتے ہیں نظر ایک چمن سے دوچار ہے نہ چمن چمن بھی نسار ہے عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بل بل اظار ہے نہیں سر کے سجدہ کنا نہ ہو نہ زبان کے سمزمہ خانہ ہو نہ دل کے اس پہ تبانہ ہو نہ سینہ جس کو قرار ہے وہ ہے گینی بینی وہاں بھاگ کہ بساہِ عرشو سے بھرش بھاگ وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمن کہ وہاں کی شب بھی نہار ہے سمن کے سو سو یا سباہ عباد افشو سو بلو لاتارا بلو لاتارا پھرا چمن وہی ایک چلوہ ہزار ہے یادم چکل بلے بے نوا کبھی کھل کے کرنا سکے نوا یادہ سباہ کو تیزہ کشنا نہ چھلک دی نہ روگ دھار ہے نہ چھلک دی نہ روگ دھار ہے نہ ہجاب چرح و مسیح پر نہ قلیم و تور نحام اگر جو گیا ہے عرش سے بھی اُدھر وہ آدم کھنا اتنا سوار ہے وہاں بھی ایک پیاری تو عمر بھر کریں پیزو چھو دفیسر مصر ارے تجھ کو کھائے تو ایسے کر تیرے دل میں تجھ سے بہار ہے وہ اٹھے چمن کی تجل جا یادہ سب کی دال جا دلو جا کو بخشے تزل جا تیرے نور پارے بہار ہے اور یا رسول اللہ یا صدا صدق وقلی جمع یا صدا چاہت لبی جو جھلک یا مہت کھلک یا چمک دمک کہے تمہارے تم کی بہار ہے اللہ تمہارے تم کی بہار ہے اور جو نہ مانوے ہو تو پھر ایلا حضرت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ رضا کی نیزے کی مار ہے کہ آبو کے زینے میں آ رہا ہے کسے چادہ کیوئی کا مار ہے کہ یہ بار بار سے پیپر ہے یہ بار بار سے کار ہے استقراللہ ربی بید بلے دنیوان تو ہوئے لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ رب العزت قرآن کی عزمت ہے اپنے سینوں میں بسانے کی دفعی کو رفعی طرف روائے یہی آفزو ہے تعلیم قرآن ہو جائے ہر ایک پرچم سے اچھا پرچم اسلام ہو جائے اسلام زندہ بار قرآن بائیں 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 بائیںiz بائیں 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 ہ crumbs ڈالی ڈالی